بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سادات اکیڈمی آف سائنس و آرس تو ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہمارا بہتی ایک اہم ٹاپک ہے اور جس کا جو ہے پرابلم کامل سکرم ایٹی پرسن سٹوڈنٹ کو ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ آپ کا پرابلم جا وہ ہنڈر پرسن سال ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ آپ اس میتھر سے لکھیں اس میتھر کو بار بار آپ لوگ ریپیٹ کریں انشاءاللہ رائٹنگ کا پرابلم آپ کا ہنڈر پرسنٹ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ختم ہو جائے گا جی بیٹ اس میں میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گا ایسے بچے جو کہتے ہیں کہ ہماری رائٹنگ جو ہے نا انگلش رائٹنگ وہ ٹھیک نہیں ہے وہ یہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ ان کی رائٹنگ جو ہو جائے گی اور ایک اور بات کہ جو ان کی رائٹنگ ہے وہ اپنی رائٹنگ سے لکھ کے دیکھیں اور ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر ہمارے طریقے سے لکھ کے دیکھیں تو انشاءاللہ سو فیصد بات ہے کہ جو ان کی رائٹنگ تھی وہ رائٹنگ رہے نہیں رہے گی نہیں انشاءاللہ جی تو چلتے ہیں اپنے ٹپ کی طرف جی بھی تو ڈیر سوڈر آپ لوگوں نے اس میں کرنا کیا ہوگا سب سے پہلا کام کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے تین لائنوں کی پریکٹس کرنی ہوگی جی اب اس میں سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو درمیان والی دو لائن ہے اس کے اوپر یہ چھوٹی لائن اور یہ جو اوپر وای تین لائن ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے یوں لائن اور جو نیچے والی ہے یہاں یوں آپ لوگوں نے ایک پریکٹس کرنی ہے ایک لائن یہ دوسری لائن یہ اور تیسری لائن یہ اس طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہوگی جی یہ آپ کا پہلا کام ایک دو اور یہ تین لینج ان تین لینوں کی آپ لوگ کم از کم ایک پیج وہ آپ لوگ پھل کر لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی رائٹنگ ہنڈر پرسن ٹھیک ہو جائے گی جی بھی تو اس کے بعد میں آپ کو میتھل بتاتا ہوں کہ آپ نے لکھنا کیسے ہوگا جی جو درمیان بری دو لینے ہیں آپ کے جو اگریزی کے ٹوٹل حرف ہیں وہ ہیں جی چھبیس ٹونٹی سیکس جن میں سے سات جو ہوں گے وہ آپ کے آتے ہیں اوپر والی تین لینوں کے اوپر اور چودہ لفظ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے آتے ہیں درمیان والی لینوں کے اوپر ٹھیک ہو گیا اور پانچ لفظ جو ہے وہ آپ کے نیچے والی تین لینوں کے اوپر آتے ہیں جی ٹوٹل آپ کے جو ہیں وہ ٹونٹی سیکس ہوتے ہیں جی چھبیس ورڈز ہیں انگلش کے چلو دیکھتے ہیں پھر کیسے لکھا جاتا ہے جی دیکھیں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہوگا جی آپ نے اس دو لینوں کو اوپر یہ لائن لکھانی ہے اس کے بعد ایک کو جہاں اوپر سے سٹارٹ کر کے اس لائن کو ٹچ کر کے اس کے سینٹر پہ آپ نے لکھنا ہوگا جی ٹھیک ہوں گیا میں آپ کو ادھر بڑا لکھ کے دکھاتا ہوں جیسے آپ کی یہ فاضح پر دو لینیں ادھر سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یہاں لے کے آنا ہے آپ نے ادھر لانے کے بعد یہ اس کا سینٹر ہے تو یہاں سے لانے ٹچ کرنے کے بعد اس کو سیدھا لے جانے یہاں پر یہ آپ کو ایک گیپ نظر آنا چاہیے اگر آپ کا ایک لفظ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے طریقے سے آپ کی کتنے لفظ ٹھیک ہوں گے اگر آپ اس کو اوپر سے اگر یوں کر دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا بی بن جائے گا اور اگر آپ اسی لفظ کو نیچے لے کے یوں کماتے ہیں تو کیا بن جائے گا جی بن جائے اسی طریقے سے اگر آپ یوں کر کے اس کو یوں ٹرن کرتے ہیں تو آپ کا کیوں بان جائے گا یعنی کہ ایک لفظ آپ کا ٹھیک ہو گیا تو آپ کے کافی سے زیادہ لفظ جائے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ اسی طریقے سے ادھر سے یہ لائن ملاتے ہیں تو یوں آپ لوگوں کا بی ہو جائے گا اور ایسے ملا کے یوں لکھتے ہیں تو آپ کا ایچ ٹھیک ہو جائے گا یعنی کہ ایک لفظ آپ کا ٹھیک ہو گیا تو آپ کے کافی زیادہ لفظ جائیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے جی انشاءاللہ اس کے بعد ہے آپ نے یہ سیدھی لائن لگانی اور یہ دو لائنوں کے اوپر یہ آپ کا بی ہو گیا اسی طریقے سے آپ نے یہ دو لائنوں کے اوپر یہ سی لکھیں گے اس طریقے سے آپ نے یہ لائن لگانی وہی اے والی شکل یہاں سے آپ اس کو ملائیں گے اور یہ آپ لوگ یہ آپ کا ڈی ہو جائے گا ای کو درمیان سے سٹارٹ کیا اور باقی آپ کی سی والی شکل ای اس طریقے سے آپ لوگ یہ ایف ہے یہ تھوڑا سا گھمار کے اس کے آپ نے یہ بلکل لائن سی دی یہاں پر ایک کٹ لگائیں گے ایف اس کے بعد جی جی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ بلکل لائن سی دی اور اس لائن کو آپ اتنا گھمار دیں گے جی اور ایدھر سے آپ وہی اے والی شکل جی ٹھیک ہو گئے جی اس کے بعد ہے ایچ ایچ کو آپ نے وہی لائن سی دی یہاں سے آپ نے یہ سا براپر ایچ اس کے بعد ہے یہ دو لائنوں اوپر آئی اس کے بعد ہے یہ نیچے ہوئے تین لائنوں اس کے بعد جی یہاں پر یہ لائن سی دی کی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ یہ جو سی ہوگا یہ آپ لوگ وہ لکھیں گے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ایل یہ بلکل لائن سی دی ایل ایم کے لیے کیا کرتے ہیں یہاں پر اور اس طریقے سے یہ آپ لوگ آپ نے اس پر کرنا کیا ہوگا کہ یہاں تک یہ فاصلہ جب وہ برابر ہونا چاہیے ایم یعنی کہ یہاں سے یہ اور یہ آپ کا این اس کے بعد آ جاتا ہے او یہ بھی دو لائنوں کو پر یہ او ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پی پی کے لیے یہ لائن سی دی آگی اور اس دو لائنوں کو پر یہ آگا گی پی اس طریقے سے میں نے جو آپ کو ابھی بتایا ہے یہ لائن سی دی یہ گھمائیں گے یہاں سے وہی طریقے کا یہ آر کیوں پی کیوں اس کے بعد آتا ہے جی آر آر کے لیے وہی لائن سی دی پر یہاں سے یہ تھوڑا سو گھمائیں گے ٹھیک ہو گیا آر ایس ایس کے لیے کیا ہے یہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی کہ یہ دونے سے برابر ہوں گی اتنے ایسا ایس اس کے بعد آ جاتا ہے وہی آپ کی لائن یہاں پر تھوڑا سو گھمائیں گے یہ آپ کا کٹ ٹی اس کے بعد آ گیا یو یہ بلکو سیدھا وی یہ آپ ترچی لائن اور اس طریقے سے یہ ترچی لائن وی اس کے بعد آتا ہے ڈبلیو یہ جیسے آپ نے بی لکھا ہے تو ڈبل وی آپ کا یہ ڈبلیو بن جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایکس ایکس کے لیے کیا کرنا ہے ایک آپ کا الٹا سی ہے اور ایک آپ کا سیدھا سی آجا ہے ایکس اس کے لیے وائ وائ کے لیے آپ کیا کریں وہی لائن آپ نے کھینچنے سی دی اور یہ آپ لوگ کا یہ وائ جیسے یو کی اوپر والی شکل اس طریقے آگے پھر آپ لوگ کا یہ زیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اچھا بھی اس میں ایک چیز آپ لوگ خاص خیار رکھیں گے دیکھیں غور کرنا کہ جتنے لفظوں کی جو شکل بڑھ رہی ہے جتنے لفظوں کی جو شکل بڑھ رہی ہے وہ صرف و صرف یہ دو لائنوں کے اوپر پاکے ہیں اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ بی کا ہے یہ بھی لائن ہے ڈی کی ایف کی ایچ کے ایل ٹی ٹھیک ہے جی تو ان سبی کے اوپر صرف لائنیں آپ کو دیکھائی دیں گے اسی طریقے سے اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کی جی کی جے کی پی کی کی اور وائے کی یہ پانچ لائنیں آپ کو دیکھائی دیں گے اوپر والی جو ہے وہ سات لائنیں دیکھائی دیں گے اور درمیان والے جتنی میں نے آپ کو بولا تھا سات لفظ جو ہے وہ اوپر والی تین لائنوں کو پر جیسے ڈی ہے ایف ایچ کے ایل اور پی اور نیچے والی لائنوں کو اوپر آتا ہے آپ کے تین لائنوں کے اوپر آتا ہے کون کون سے ورڈس آتے ہیں وہ آتا ہے جی جے پی کیو اور وائے اور باقی جو ورڈس آپ کے ہیں وہ آپ لوگ کے دو لائنوں کو اوپر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس کے آپ لوگ بار بار پریکٹس کیجئے کوشش کرنا ہے ایک اور چیز میں آپ کو تھوڑا سا میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ لفظ ہے فاظر پر یہ سمجھے کہ جیسے آپ کی دو لائنیں ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یہاں لائن ٹچ کر کے آپ نے یہاں پر لگانے یہ حصہ نظر آنا چاہیے یعنی کہ بعض کاتھ یہ نہیں کرنا میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یوں کر کے آپ یوں کریں یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ یہاں پر یہ لائن کو ٹچ کر کے یہاں پر آپ نے لگانا ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگ کی ریٹنگ ایک دس منٹ صرف آپ لوگ ہمارے طریقے سے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ جو آپ کی ریٹنگ ہے وہ رہے گی نہیں اور انشاءاللہ اور پھر آپ لوگ کو ان لفظوں کو آپ تھوڑا تھوڑا قریب قریب کر کے کم از کم دس بار آپ اس اے بی سی کو لکھ لیں تو دیکھیں آپ لوگ کی ریٹنگ کیسے چینج ہوتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ بیسٹ آف لاکھ